السلام علیکم ایرون کیا خالے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ بہت ہی مزے دار ڈیش اور سب کی فیوریٹ کڑی پکوڑے کی بٹو یہ پکوڑے کی نہیں ہے یہ ہے بھوندی کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو کپ یوگرٹ لیا اور کھٹی دہی لیجے گا اس سے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا پھر اس پہ میں نے تو تھرڈ کپ جو ہے وہ بیسن ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اتنا اچھی طرح مکس کی جگہ کہ کوئی لمز نہ بچیں یہ دیکھئے زبردست سا مکس ہو گیا اب اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اب میں اس کے ایک بیسٹ بناوں گی مسالے کا وہ ہے ٹیماٹر اور انین کا اس کو میں نے پیس لیا اچھی طرح گرائنڈ کر لیا اور آپ کو پتہ ہے کہ کڑی کی سپیشلیٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی کھٹی سی بن دی ہے اور مزے کی بھی تب ہی لگتی ہے جب وہ کھٹی کھٹی سی ہو تو جی اب اس کو میں سائٹ پہ کر دوں گی جو میں نے پیس لیا ہے اب ریڈی کرتے ہیں مزے دار مسالہ تو میں نے ایک کڑھائی لی اسے میں نے اوائل ایڈ کر دیا اوائل ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو گرم ہونے رکھ دیا جیسی یہ گرم ہو گیا تو اسے میں نے میتھی دانا ایڈ کر دیا اس کو ایک دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں جب یہ تھوڑا سا فرائی ہونے لگ جائے تو میں نے انیان اور ٹومیٹو کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اس پہ میں نمک ایڈ کروں گی ہلدی ایڈ کروں گی پسی لال مرچ ایڈ کروں گی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لال مرچ ایڈ کیجئے گا اور پسہ دھنیا ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کی بھونائی کروں گی اور ون ٹی سپون اس میں میں نے جنجر گارلک پیسٹ بھی ایڈ کر لیا اور اب دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں بھونتی رہوں گی تاکہ اس کا آئل بھی سپریٹ ہو جائے اور پیاس کا کچھا پن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اگر آپ کو لگے کہ ابھی پیاس کا کچھا پن ہے اور مسالہ ڈرائی ہو گیا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح بھونتے جائیے گا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا تیل آنے لگ گیا اور اس کو میں اور اچھی طرح بھون لوں گی جہاں مسالہ ڈرائی ہو رہا تھا میں نے تھوڑا پانی ایڈ کیا اس کو اچھی طرح بھون لیا یہ دیکھیں تیل مسالہ مسالہ تیل چھوڑتا ہے تیل مسالہ نہیں چھوڑتا یہ دیکھیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں نے کیا ایڈ کر دیا جو میں نے دہی اور بیسن کا مکسٹر ریڈی کیا تھا وہ میں نے ایڈ کیا اس کو چھان کے ایڈ کیجئے گا اس طرح کڑی بہت سمود ٹیکسٹر میں بنتی ہے یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح سے وسک کرتے جاری ہوں مکس کرتے جاری ہوں تاکہ جو مسالہ اور کڑی کا مکسٹر تھا وہ اچھی طرح مکس ہو جائے پھر اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کروں گی پانی تقریباً میں نے دو لیٹر ایڈ کیا ہے تاکہ یہ پکتا جائے اور گاڑا بھی ہوگا اور جو بیسن کا کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کو میں بہت لو فلیم میں پکاؤں گی کم سے کم آدھے سے آدھا گھنٹا یا چالیس منٹ تک یاد رکھے گا کہ جب ہم کڑی ایڈ کرتے ہیں تو اس کو چلاتے رہنا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لمز بننے لگیں جب تک کہ بوائلنگ پوائنٹ پر نہ آ جائے جب بوائلنگ پوائنٹ پر آ جائے اور بوائل ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کو چلانا چھوڑ سکتے ہیں عمومن جو ہے گھروں میں پکوڑے کے ساتھ بنتا ہے لیکن میں نے بوندی کے ساتھ ٹرائے کیے ہے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت ٹیفرنڈ لگتی ہے اور مجھے تو بہت پرسنلی پسند ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں میری پرفیک سکڑی ریڈی ہے اس کی کنسسٹینسی چیک کریں بہت زیادہ تھک مت کیجئے گا کیونکہ جب ہم بوندی ڈالتے ہیں تو وہ سارا پانی ایبزورپ کرنے لگ جاتا ہے تو بہت زیادہ تھک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میرے پاس بوندیاں تھیں میرے پاس ریڈی میٹ تھیں جو ہم ارکسر جو ہے وہ دہی بڑے میں بھی ایٹ کرتے ہیں یہ تھوڑی سی لمبائی میں ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو ریڈی میٹ مل جاتی ہے تو ویل انکوٹ اور اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ بیسن کی جو ہے وہ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے اب بھی کسی بھی چھنی سے چھان کے یہ بن جاتی ہے یہ دیکھیں بوندی ایبزورپ کرنے لگ گئی ہے اس کو لو فلیم میں ہی رکھیں گا اس کے بعد میں نے اس میں گرین چلی سیٹ کر دی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے گرین چلی سیٹ کیجئے گا اور اگر آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے اور آپ لوگوں کو زیادہ مرچے نہیں پسند تو آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں گرین چلی میں نے اس کو ڈھاک کے لو فلیم پہ پانس سے دس منٹ کے لئے پکایا اتنا کہ جو بوندیاں ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور بلکل پک جائیں چی طرح ہارڈ نہ رہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو چولے سے اتار دیا اب میں بھگار ریڈی کرنے لگی ہوں بھگار کے لیے میں نے اس میں گھی ایٹ کیا ہے اور ون میڈیم سلائز آنیاں مسترد سیڈز یعنی رائی دانا اور سٹار آنائز یعنی بادیاں کا پھول اور اس میں میں نے بڑی لائچی ایٹ کی ہے سینیمن اسٹک ایٹ کیا ہے ڈرائی ریڈ چلیز اور کری پتے ایٹ کر کے اس کو میں نے اچھی طرح فرائی کر لیا پھر جیسے یہ گولڈن براؤن ہونے لگ جائیں گے تو اس کے بعد میں اس میں ڈرائیڈ فینگریک لیفز یعنی پسوری میتھی اور کشمیری لال مرچ ایٹ کر کے اس کو چولے سے اتار لوں گی پیاز جلنا نہیں چاہیے بس پیاز لال ہو جائے اور ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اور فٹا فٹ سے بھگار لگا دیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست بھگار ریڈی ہوئے اس کا کلر اتنا خوبصورت نکل کے آئے گا کیونکہ میں نے اس میں کشمیری لال مرچ بھی ایٹ کی ہے تو اس سے کلر بہت زیادہ زبردست بن جاتا ہے کڑی کا مزے دار کڑی ریڈی ہے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کڑی پتے کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اب میں نے اس کے ساتھ زیرے والے چاول بھی ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو میں آپ کھانے لگی ہوں آپ لوگ کو یقیناً دیکھ کے موہ میں پانی آ رہا ہوں گا جو کڑی لورز ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا دونٹ فرگیت تو پریس دی بیل آئیکن اس ویل تو گیٹ می نوٹیفکیشن فور اپکمنگ ریسپیز اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں ضرور 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 ٹرائی کریں گی ریسپی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور زبردستی ہے اور کھٹی کھٹی ہے اور یہ رائس کے ساتھ تو بیسٹ کمبینیشن ہے کڑی کا اپنا بہت سارا خیال رکھیں پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ زبردستی ریسپی کے ساتھ تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ